بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محسن پروپٹی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں لائے ہیں سڑھے چھ مرلا سنگل سٹوری گھر جس کا فرنٹ ٹیلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں آپ کو گھر کا مکمل انٹیریہ دکھائیں گے ساتھ ہی گھر کی جنرل انفرمیشن بھی فرام کریں گے اس گھر کے باہر سولہ فٹ فرنٹ گلی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اسے چینل پر کام کرنے والوں کی حاصلہ وضائی ہوتی ہے اب گھر کے اندر چلتے ہیں تو یہ اس گھر کا کارپورچ ہے ساڑھے چھ مرلا کورڈ ایریا آپ کو بتایا ہے دو سو بھتر سکیئر فٹ والا مرلا ہے دوزار دس کی یہ کنسٹرکشن ہے اور مکمل انٹو پر بنایا گیا گھر ہے تو ایک اس کا جو واش روم ہے وہ ادھر ہے باہر ہے کارپورچ والی سائیڈ پر یہ اول ڈیزائن پر بنا ہویا ہے اور تھوڑا رینویشن کی بھی ضرورت ہے خیر رینویشن کیا کہنا کہ یہاں پر ڈسٹیمپر بغیر بھی اگر کروا لیا جائے تو جو ایک میڈل کلاس فیملی ہے اس کے لیے جو سو ٹیبل گھر ہے رائش کے لحاظ سے تو اس گھر میں دو بیڈ روم ہے دو واش روم ہے ایک کچن ہے ایک ڈرائنگ روم ہے اور ایک سٹور روم ہے تو ون بائی ون آپ کو سب کچھ دکھائیں گے تو یہ ہے اس کا پہلا بیڈ روم اس گھر میں جو بیڈ روم ہے ان کی ڈیمینشن جو ہے وہ بتائی گئی ہے تیرہ بائی چودہ اور ماربل فلورنگ برک ہے یہ اس میں باقی نارمل سیلنگ ہے جیسے اولڈ گھروں کی ہوتی ہے بات کریں فیسیلٹیز کی پوچھا جاتا ہے کہ گھر میں کیا کیا سہولتے ہیں تو بجلی کی سہولت ہے پانی کی سہولت ہے بور کا پانی ہے گیس کا کنیکشن اس میں نہیں ہے یہ اس طرح سے آگے اوپن اس کا یہ سین بننا ہوئے اور یہ ایک درمیان میں واش روم ہے جس میں یہ واش بیسن ہے شاور ہے اور آگے کر کے کموڈ بننا ہوئے اور اس کے آگے ایک اور بیڈ روم ہے جو کہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے ڈیمینشن سیم ہے اس میں بھی ماربل فلورنگ ورک ہے اچھا اس وقت گھر میں لائٹ نہیں ہے جب یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو گھر میں لائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو لائٹ اس کا ریویو نہیں مل سکا البتہ جب فیزیکلی کوئی کلائنٹ اس گھر کا ویزٹ کرے گا تو اس ٹائم بجلی ہو سکتی ہے لائٹس ویڈ راؤن کر کے آپ کو واضح کر کے یہ سارے کمرے دکھائیں گے لیکن ابھی سن لائٹ پہ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ ہے جی اس کا کلوز کچن کچن بھی کافی ماشاءاللہ سے اس کا بڑا ہے کیونکہ دو سو بہتر سکیر فٹ وادہ مرلا ہے دو سو پچاس والا ہو پھر تو اپن کچن رکھ دیا جاتا ہے ٹی وی لانچ میں لیکن اس میں باہر سین بھی بننا ہوا ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے اس کا باقی یہ دیواروں پہ تھوڑا ڈسٹیمپر وغیرہ ہوگا اگر انیویشن کی بات کریں تو یہی اس میں تھوڑا بہت کام ہے مزید اس کو جو اور بہتر طریقے سے کچھ بنانا چاہے مزید خرچہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے ونڈو پہ کر سکتا ہے دروازے اس کے جو ہے وہ جو ہے وہ ریپیئر کروا سکتا ہے کوئی اور اس سے مضبوط لگانا چاہے تو بیسے اوہرال ٹھیک ہے اگر بات کریں رہنے کے لحاظ سے تو ڈرائنگ روم میں بھی واش روم اس لحاظ سے اس کے ہوگئے تین واش روم دو شروع میں آپ کو دکھا دیئے ایک یہ والا ہے اس کے ساتھ اور باقی اب اس کا سٹور رہ گیا تو وہ سٹور سامنے بنا ہوئے یہ سیڑھیوں کے نیچے ہے یہ والا یہ سٹور روم ہے اس کا یہ جو اس کی اپسٹیرز ہے چھت پہ جانے کے لیے اس کے نیچے ہے یہ یہ آپ کو ایکسٹر سامن وغیرہ سٹور کرنا ہو تو کر سکتے ہیں مزید یہ ہے کہ ڈاکومنٹس گھر کے کلیر ہے ماب اپروڈ ہے ریجسٹری انتقال پہ ہے پروپٹی کا پوچھا جاتا ہے کہ جس ایریا میں گھر آپ دکھا رہے ہیں وہاں پر پلوڈ کا کیا ریٹ جا رہا ہے تو ہمیں بتایا گیا یہاں پر چھے لاکھر پہ پر مرلا پلوڈ کا ریٹ ہے اور گھر کی جو ڈیمانڈ ہے ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے ساتھ لوکیشن بھی بتائیں گے آخر میں آپ کو یہ لے آئے ہیں جی گھر کے چھت پہ یہ دیکھیں مکمل انٹوں پر جی گھر بنایا گیا ہے پانی والی ٹینکی ہے یہ ہے جی اس کا چھت کلیر ہو گیا اوورال جو گھر کا انٹیریئر تھا ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو گھر کی ڈیمانڈ اور لوکیشن بتاتے ہیں اس گھر کی ڈیمانڈ پچتر لاکھ روپے کی گئی ہے جس میں ٹیبل ٹاک پر خصوصی رائت بھی کی جائے گی لوکیشن ڈوک نور نازد باکر کلونی کاسم بیس کے اوپوزٹ ہے اور یہ ایریا راولت بینڈی میں شامل ہوتا ہے فیزیکلی اگر آپ اس گھر کا ویڈر کرنا چاہیں تو ٹائٹل یا ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ